موسیقی 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 دلی میں آئی جب میں 18 سال کی تھی ابھی ابھی کالیج میں نے شروع کیا تھا اور تب سے میں دلی میں رہ رہی تھی ظاہر ہے کہ اب دلی میں رہیں تو اس کے منومنٹس کو نہ دیکھیں وہ ہوئی نہیں سکتا وہ سب سے اہم چیز وہی ہے تو میں نے دھیرے دھیرے ایک تو منومنٹس کو دیکھنا شروع کیا اور کیونکہ میں ہسٹری کی سٹوڈن تھی تو مجھے یہ لگا کہ اتنی جلدی خیال نہیں آیا وہ تو اب پہلے بی اے ایم اے ایم فل چلتا رہا پھر میں موڈرن ہسٹری پڑھ رہی تھی 19 سنچری میں میرا خاص دلچسپی تھی میری پھر مجھے لگا کہ انیسویں صدی میں دلی کیا تھی اور اگر جب میں نے وہ دیکھنا شروع کیا تو بہت ہی عجیب سا لگا کیونکہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو تھا یہ ایک ایسا کلچرل ایفلوریسنس کا زمانہ تھا کہ وہاں غالب بھی ہیں اور بہدو شاہ زفر ہیں اور اتنی اہم چیزیں ہو رہی ہیں کلچرل لیول پہ اور کوئی کچھ کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بلکل ڈیکلائن کا زمانہ ہے جو کی مغل سلطنت کا خاتوائی ہو رہا ہے تو اصلی بات ہے کیا کہ یا تو یہ تو مجھے یہ لگا کہ یہ جو پیریڈ ہے جو کمپنی کا جو پیریڈ کہتے ہیں اس کو جب اسٹ انڈیا کمپنی دلی میں آئی اٹھارہ سو تین میں قبضہ کیا دلی کے اوپر اور پھر یہ چلتا رہا کہ سلسلہ اٹھارہ سو ستاون تک اور اس کے بعد ایک نیا دور آتا ہے تو میں نے سوچا کہ یہ جو زمانہ ہے اس کو ذرا ایک بار دیکھا جائے دلی کالیج کیا ہے یہ پویٹری کا جو زمانہ ہے یہ کیا ہے پرنٹنگ پریس چالو ہو گئی ہیں اخبار اردو کے نکل رہے ہیں تو یہ جو انٹیلیکچول یہاں پہ جو کام ہو رہا ہے جو دلی کالیج سے جو جرنلز نکل رہے ہیں محبہ ہند اور فوائد و ناظرین کر کے ماسٹر رامچندر کا زمانہ ہے یہ تو یہ سب جو انٹیلیکچول ڈیولپنٹس ہیں یہ کیا ہو رہا ہے اس کو مجھے تھوڑی سی وہ ہوئی ہاں کہ اس کو ذرا پڑھا جائے تو میں جب آپ نے پیش ڈی کے اپنی سبمیٹ کر دی پیش ڈی میں آپ کو یہ بیر کی دلی ہے غالب کی دلی ہے یہ حضرت عمیر خسرو کی دلی ہے حضرت مدین کی دلی ہے تو دلی میں قدم قدم پہ آپ کو کچھ ایسا ملے گا جو آپ کو رکنے پہ مجبور کرے گا کہ آپ یہاں پہ رکیے کچھ دیر ٹھائرئے کچھ سوچئے کچھ سمجھئے تو یہ جو انیسویں صدی ہے جس پہ آپ نے پھیجی کا اپنا کام کیا ہے تو یہ انیسویں صدی انگریز یہاں آ چکے ہیں اور ایک قلعے میں ایک بادشاہ جو برائے نام بادشاہ ہیں وہ قلعے میں بند ہیں تو یہ جو کشمکش ہے دلی کی تو اس کو تاریخ کیا کہتی ہے ہمیں تاریخ کے اگر بات کریں تو یہ جو زمانہ ہے اور یہ جو دلی میں خاص طور پر یہ زمانہ ہے یہ ایک بہت ہی اہم ہم ایسے موڑ پہ پہنچے ہوئے تھے میں سی ایف اینڈروز جو تھے بہت گاندھی وادی تھے فریڈم فائٹر تھے ہمارے سی ایف اینڈروز کا کہنا تھا کہ اس کو انہوں نے ڈیلی رینیسانس بولا جیسے کی بینگول رینیسانس کی بات ہم لوگ کرتے ہیں بینگول رینیسانس وہ ہے کہ جب ویسٹرن تھنکنگ نئے انٹیلیکچول اڈوانسمنٹس نیا سائنس ہے نئی سوچ ہے وہ ایک دم سے جو ایلیٹ کلاس ہے جو پڑھی لکھی کا طبقہ ہے جو ہے انڈیانز کا ایک دم سے ان کے سامنے یہ چیزیں آ گئیں اور انہوں نے سوچنا شروع کیا نئیت طریقے سے دلی میں بھی کچھ حد تک یہ ہوا کافی حد تک ہوا پر اس کا جو روپ جو دلی میں آپ دیکھیں گے وہ الگ ہے کیونکہ دلی وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ یہ سارے ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں ویسٹرن سائنس آ رہا ہے ویسٹرن ایکنومکس سوشل سائنسز ہر طرح کی چیز آ رہی ہے لوگوں کے سامنے پر اس میں جو کام ہو رہا ہے وہ اردو زبان میں ہو رہا ہے یہ جو چیز ہے بہت ہی اہم ہے کہ کلکتہ میں بنگول میں یہ انگریزی زبان کے ذریعے یہ جو نئے خیالات ہیں نئے سائنٹیفک تھنکنگ تھا یہ سارا کچھ انگریزی زبان میں ہو رہا تھا اور یہاں پہ دلی کالج میں اردو کے ذریعے تو یہ جو ہے نا یہ جو فرق ہے بہت اہم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون میں جو دلی کالج ختم ہو گیا دلی کالج ختم ہو گیا وہ جو انٹیلیکچول جو ریولیوشن آیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا کئی اس کے وجہ تھی اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ ہم کو بہت نقصان ہوا کیونکہ وہ ایک ایک ذریعہ تھا کہ ہم اگر وہ چل جاتا تو آج ہمارا جو ہماری جو شکل ہے ہمارے جو ایڈیوکیشن کی ہماری جو انٹیلیکچول لائف کی وہ بہت فرق ہوتی کیونکہ ہم اپنی زبان میں یہ سب چیزیں آج کل آپ خائر ایڈیوکیشن کو انگریزی کے صفح سوچتے ہی نہیں ہیں پر وہ جو ایک ایک نیا راستہ دکھانے کی بات تھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کو پڑھنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہے کیا اچھا میم یہ جو انیسویں صدی کی دلی ہے اگر اس کو میرے جیسا ایک عام آدمی سمجھنا چاہے اور یہ جو جو ہریٹیج ووکس ہیں آپ کی تو اس میں نئی جو جنریشن ہے جن کی عمر بائیس سال پچیس سال مجھے زیادہ تعداد میں تو وہ لوگ ہیں جن کی عمر تیس سال سے کم ہے تو انیسویں صدی کی دلی کو اگر سمجھنا ہے تو اس کے لیے آپ کتنا اہم سمجھتی ہیں کہ آپ کو اردو زبان یا اردو رسم الخط آنا چاہیے یا وہ لوگ جو انیسویں صدی کی دلی کو سمجھنا چاہتے ہیں جو اردو رسم الخط سے واقف نہیں ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ اردو میں انگریزی میں نہ لکھی گئی ہوں کتابیں ہیں پر اگر آپ کو جس کو ہم ہسٹورینز پرائیمری سورس کہتے ہیں وہاں اس وقت کے خط جیسے غالب کے خطوط ہیں مومن کے ہیں اس طرح کی چیزیں یا اس زمانے میں لکھے ہوئے اور بھی مجھے لگا کہ میں جب ہسٹری پڑھ رہی تھی اس زمانے کی آپ بینا اس زمانے کی لٹرچر کو پڑھے سمجھ نہیں سکتے ہیں آپ کو یہ واجب ہے کہ آپ وہ جو شائری لکھی گئی اس کو بھی پڑھیں تذکرے پڑھیں جو لوگوں نے لکھے ہیں یہ جو ہیں یہ سورسز ہیں انلیس بھی صدی کے تو اگر آپ سیریس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑا ڈیپت میں جانا چاہتے ہیں تو اس لیے اردو کا جاننا اور اردو رسم الخط کا جاننا کافی ضروری ہے کیونکہ یہ سب دوسرے ذریعے سے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کو پانے کا پر ہاں تھوڑی بہت انگریزی میں بھی کام ہوا ہے اور یہ ہے کہ اب ٹرانسلیشنز بھی ہو رہے ہیں اوریجنل ڈاکیومنٹس کے بھی ٹرانسلیشنز ہو رہے ہیں حال ہی میں جہاں تک مونیومنٹس کی بات کریں تو ایک وہ سیرول منازل کا ٹرانسلیشن آیا ہے جو کی ایڈیٹنگ اس کی میں نے ہی کی تھی اور اینوٹیشن میں نے کیا تھا پھر ایک سر سید احمد خان کی بہت اہم کتاب ہے اس کا بھی حالی میں جی ہاں اس کا بھی حالی میں ٹرانسلیشن آیا ہے تو یہ سب آنا شروع ہو گیا ہے پر جس کو واقعی دلچسپی ہے پھر وہ اردو میں جائے میں بہت اہم بات کیا اپنے ایک تو ہے شائری لٹریچر ایک ہے تاریخ دو الگ چیزیں تاریخ کے ذریعے ہم تک بہت ساری چیزیں پہنچتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہمیں لٹریچر کے ذریعے پہنچتی ہیں تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب ہم تاریخ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لٹریچر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کنٹرڈکٹ کرتی ہیں کیونکہ تخلیق کار جو ہے وہ دوسرے طریقے سے سوچتا ہے شائر جیسے غالی چیزوں کو دیکھے گا تاریخ اس طرح نہیں دیتا تو یہ لٹریچر کا پڑھ سمجھ تاریخ کو جاننے کے دی ہماری لئے کتنا اہم ہے بہت اہم ہے کیونکہ ہم کیا چاہتے ہیں جب ہم آج بیٹھ کے میں اپنی پی ایش ڈی کر رہی ہوں یا کوئی کتاب لکھ رہی ہوں انیس سدھی پہ یا کسی اور زمانے میں تو میں جاننا کیا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو اس وقت تھے کیا سوچتے تھے یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا اہم ایوینٹ تھے پر ان کے دماغ میں چل رہا تھا وہ کس طرح سے اپنی جو آس پاس کی چیزیں ہیں ان کو کیسے دیکھتے تھے کیا تھا ان کے دماغ میں اور وہ سمجھنے کے لیے انہوں نے جو بھی لکھا اس کو پڑھنا بہت ضرور گئے وہ اس میں چٹھیاں آتی ہیں اس میں پویٹری آتی ہے کئی چیزیں آتی ہیں تو وہ سب کو سمجھنا تو بہت ضرور ہے یہ ہے کہ ایک جو اتحاس کار ہے وہ اس اس کو وہی میٹیریل کو تھوڑا الگ طریقے سے دیکھے گا جیسی کی ایک شہر آشوب کا جو جانر ہے پویٹری میں وہ دلی کے لئے بہت اہم ہے میں اپنی کتاب چاندی چوک ہے اس میں اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ جو شہر آشوب شہر آشوب یا غزل نے بھی اور بھی وہ لکھی گئیں اٹھارہ سو ستاون کے بعد اگر ہم ان کو دھیان سے پڑھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ دلی کی جو ایلیٹ تھی انہوں نے اٹھارہ سو ستاون کے بارے میں ان کی کیا رائی تھی کیسے انہوں نے اٹھارہ سو ستاون کو دیکھا ان کو ان کے دماغ میں کیا تھا جب یہ گھٹ نہیں تھی ان کو کیسے لگا اس کے بارے میں تو اس طرح سے لٹرچر بہت ہی اہم رول ادا کر سکتا ہے یہ جو آپ نے اپنی کتاب کا ذکر کیا چاندی چوک تو اس کتاب میں کیا ہے اگر چاندی چوک میں صرف آپ نے چاندی چوک کو بیس بنا کے لکھا یا پورا شہر ہے بلکل بلکل پورا جو شاہ جاناباد ہے اصل میں یہ ہے کہ میں اپنی پیش ڈی تو کی پر میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ جب ہم تاریخ لکھ ہیں کی کتاب یں لکھیں کوئی بہت زیادہ اگر ہم کئی بار وہ تخاظہ ہوتا ہے ایکیڈیمکز کا بڑے ایکیڈیمک سٹائل میں لکھتے ہیں جو ایکیڈیمک پبلش ہوتے ہیں جو ایکیڈیمک پیش ڈی والے ہوتے ہیں وہ تھوڑا ایکیڈیمک سٹائل تو ہو جاتا ہے پر میرا ہمیشہ سے یہ ایم تھا کہ اس طرح سے لکھا جائے کیونکہ عام پڑھنے والے کو بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے تو وہ ہی میرا ایم تھا کہ یہ شہر ہے شاجان آباد جو سترمی شتادی کے بیچ میں ستھاپت ہوا اور یہ جب یہ کیسے اس کی کیا اس کی کیا ہسٹری رہی کیسے یہ آگے بڑھا ہے تو وہ چاہتی تھی کہ بہت ہی چھوٹے فورمات میں کم شمطوں میں entertaining طریقے سے ایسا نہیں ہو کہ بہت زیادہ وہ heavy ہو جائے تو entertaining طریقے سے لوگوں کو ایک چھوٹی سی پتلی سی کتاب بہت موٹی نہیں ہے تو اور اس میں کئی میرے illustrations بھی لگائے ہیں وہ بھی پرانے زمانے کے لگائے ہیں تو اس کا اپنا interest ہے تو اس طرح سے لکھئے کہ آپ 300 سال کی ہسٹری ہے شاہ جاناباد آباد ہونے سے لے کر آزادی تک وہ قریب لگ 300 سال کا زمانہ ہے اس کی کہانی تو لوگوں کو اٹیک ہے ہوا کیا لوگوں نے کیا 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 بولا یہ بھی ہے پھر دلی کالج کی میں بات کر رہی تھی اس کی کہانی ہے 1857 کی بہت کافی ایک پورا چپٹر اس کے اوپر ہے کہ کیا ہوا اور میں ہمیشہ یہ کوشش کر رہی تھی کہ عام لوگوں کی کیا زندگی تھی اس کو بھی آگے لائے جائے یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف بادشاہوں کا یا مغل دربار کی بات ہو پر عام لوگ کیا کر رہے تھے دلی میں تو وہ ہی ایک ذاتی سوال میں سمجھنا چاہوں گا بہت سارے ہمارے دوست اس طرح کی باتیں ہم سے پوچھتے رہتے دلی کے جو مونومیٹس ہیں دلی سے باہر ہم لوگ نہیں جائیں گے اب بلکل نئے نئے سے ہو گئے ہیں اب بہت خوبصورت لگتے ہیں تو مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے جیسے آگا خان فرڈیشن نے بہت کام کیا اس پہ اب ہم کسی قلعہ میں جاتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو دیکھ تے ہو اس کو ایسے بھی کیا سکتا تھا کہ پرانی چیزیں پرانی مہک وہ سب ویسے ہی قائم رہے جیسے ہم آئیوں کے مقبرے میں جاتے ہیں تو نیا نیا سا لگتا ہے وہ جو ایک روحانی اور پرانی فیلنگ آنی چاہیے تھی وہ نہیں آتی میں آپ کو اگر آپ مجھے ازازت دیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس کو سمجھاؤں گی یہ ہے کہ ایک تو دو فیلوسفی ہیں ایک ہے کانزرویشن کی اور ایک ہے ریسٹوریشن اب کانزرویشن وہ ہے کہ جو آپ کو ٹوٹا پوٹا ملا اس کو آپ نے کنسولیڈیٹ گر دیا کہ سنبھال دیا تھوڑا کہ وہ ویسے ہی بنا رہے تو یہ ہے کانزرویشن کی پولیسی اور انگریزوں کے زمانے سے ہمارے ساتھ یہی ٹرڈیشن رہا ہے انگریزوں کے زمانے سے میں بول رہی ہوں کہ جو بھی ہے اس کو سنبھال لیا جائے اور انگریزوں کا ایک بہت بڑا موٹیویشن یہ تھا کہ وہ کم سے کم پیسہ کھرچ کرنا چاہتے تھے اگر انگریزوں سے پہلے کی بات کی جائے تو میں آپ کو یہ بولوں گی کہ ہمارے جو سب سے اہم کونزرویٹر تھے وہ فروشا تگلق تھے فروشا تگلق نے اتنی بیلڈنگز کی ریپیئر کی ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو کتب منار کا ریپیئر کیا انہوں نے سلطان غاری کا مکبر ہے وہاں پہ ریپیئر کیا کئی سارے انہوں نے ریپیئر کی ہے اور اس سمیں جو وہ فیلوسیفی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اس کو جتنا اچھا بنا سکیں بنا دیں تو اگر ٹوٹ گیا ہے ان دنوں تو کئی چیزیں کر دی جاتی تھی تو انہوں نے جیسے کتب منار کی چار منزلیں ہوا کرتی تھی اس کا پانچ منزل کر دیا تو وہ ایک اور فیلوسیفی تھی جس نے بنایا اس کو اونر کرتے جیسا آپ کو ملا آپ نے اس طرح سے کنزر کر دیا اس میں تھوڑے بہت limitations آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کبھی کبھی جیسے میں آپ کو بتاؤ ہم نے انٹیک ریسٹوریشن کیا تھا محمد شاہ سید کا مکبرہ ہے لودھی گارٹن میں جب اس کی جو گمبت ہے اس کا پلاسٹر بلکل جگہ جگہ سے نکل گیا تھا اوپر سے اب کیونکہ وہ پلاسٹر نکل گیا تھا اس کے اندر پانی چلا جاتا تھا پانی چلا جاتا تھا اس لیے اندر کی جو سیلنگ بہت ہی سندر بہت ہی خوبصورت سیلنگ ہے وہ خراب ہو رہی تھی اب آپ کیا کریں آپ کو پلاسٹر پھر سے لگانا ہے اوپر تو ہم لوگ نے کیا کیا کہ ہم نے پوری نئے سیرے سے پلاسٹر کر دیا اب لوگوں نے کئی بار کہ ارے یہ تو آپ نے بلکل نیا بنا دیا اس کا کیا ہوگا ہم نے کہ آپ دو مونسون جب نکل گئے تو اب آپ جا کے دیکھ دیکھ بلکل ویسے ہی ہو گیا دوسری چیز یہ ہے تو یہ فیلوسیفی کی بات ہے اور کئی بار ضروری بھی ہو جاتا ہے مونیومنٹ کی ہیلتھ کے لیے کہ آپ اس کو پلاسٹر نکلا ہوا تو اس کو ریپلیس کر دیں کیونکہ باہر والا پلاسٹر کئی بار پیچ work نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کام نہیں کر تا پلاسٹر جو نئے پلاسٹر کو جوڑے گا نہیں ٹھیک سے آپ کے cracks بر قرار رہیں گے تو اس لئے problem آتی ہے ایک اور اس میں issue ہے وہ یہ ہے کہ جو living monuments ہیں اب آپ نے دیکھا کالی مسجد آپ familiar ہوں گے جو ترکبان گیٹ کے پاس کالان مسجد اس کا نام ہے اب ایسی مسجد اگر آپ بیغمپور مسجد دیکھ لیں جو مالویان اگر کے پاس وہ اسی زمانے کی ہے اب وہ living مسجد نہیں ہے وہ اس میں نماز نہیں پڑھ جاتی کوئی مانیومنٹ بن گئی ہے اس آئی کی اب وہ اس کا ٹوٹا پھوٹا فرش ہے اس کا پلاسٹر کہیں ہے کہیں نہیں ہے تو مانیومنٹ تو ایسا چل جائے گا پر جہاں پہ نماز پڑھنی ہو اب وہ اس حالت میں نماز پڑھنا تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا اب یہ بات ہے کہ جہاں تک ہمارا خیال ہے انٹاک میں کی جو فیلسفی ہو میں بھی سمجھتی ہوں یہ کہ ایسی مانیومنٹ کو ضرور آپ کو کنزر کرنا چاہیے ریسٹور کرنا چاہیے جہاں پرابلم آتی ہے وہ یہ ہے اور کیا ہے کہ آپ اس کو سائنٹیفک لی ٹھیک طریقے سے ریسٹور نہیں کریں تو جو اس کو یوز کرنے والے ہیں وہ اپنے طریقے سے کسی نے ٹائل لگا دی کسی نے پینٹ کر دیا وہ کرنا شروع کریں گے آئیڈیالی یہ ہونا چاہیے کہ اس کو اچھی طرح سے ریسٹور کیا جائے آپ نیا پلاسٹر لگائیے ٹھیک کریے فرش کو ٹھیک کریے تاکہ لوگ اس میں اٹھ بیٹھ سکیں صفائی کر سکیں یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ یہ مونیومنٹ تو یہ میرے خیال سے کیس بائی کیس بیس پہ اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اس مونیومنٹ کے لئے کیا ضروری ہے تو یہ ہی ہے ایک آخری سوال یہ ہے کہ دلی میں تو بہت چلن ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ریسپونس بھی بہت اچھا آتا ہے لوگ آتے ہیں تو بس میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یہ جو آپ کرتے ہیں تو کس طرح کی کس عمر کے لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اور پھر وہ لوگ کس طرح کا ریسپونس رہتا جاننا چاہتے ہیں واقعی کھومنے کے لئے آتے ہیں کہ جاننا چاہتے ہیں دلی دلی میں جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں زیادہ زیادہ جانے سب سے میرے خیال سے سب سے جو خوشی کی بات یہ ہے کہ پہلے لوگ کو لگتا تھا کہ ایسی وارکس پہ ٹوریسٹ آئیں گے پر اب تقریباً 20 سال ہو جائیں گے وارکس کرتے ہوئے تو میں نے دیکھا ہے کہ جہاں تک ریسپونس کا سوال ہے کالیج سٹوڈنٹ آتے ہیں تھوڑا سا اولڈر ایج گروپ جن کے بچے ہیں وہ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں میں نے بس اسی سنڈے کو ایک راشترپتی میوزیم میں وارک کی تھی اور وہاں پہ کچھ لوگ آئے تھے چار سال کے بچے کو لے کے ایک there was one young man جو اپنے parents کو لے کے آئے ہوئے تھے تو ایسے بہت دھرہ دھرہ کے لوگ آتے ہیں اور سب سے انٹیک کے لئے اور ہم جو وارکس کرتے ہیں ہم لوگ کے لئے چیلنجنگ بات ہے کہ جو لوگ ہماری وارکس پہ آتے ہیں وہ اکثر کافی جانتے ہیں ہیسٹری بھی جانتے ہیں ہیریٹیج بھی جانتے ہیں مونیومنٹس کو جانتے ہیں تو ہمارے لئے یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بھی بول کے نہیں چل سکتے ہمیں تیاری کرنی اچھی تیاری کر کے ہمیں آنا وقت اتنی کم اویرنس تھی ہم یہ بھی نہیں جانتے تھی کہ اسی رج کے اوپر کیا کیا مونیومنٹس ہیں ہمیں اس کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہیں تھا اور آج دیکھئے کہ سکول کے بچے پروڈیٹس کر رہے ہیں مونیومنٹس کے اوپر وارکس پہ جا رہے ہیں کالی یہی اور ہم سوچتے کہ جو یوت ہے بہت اہم ہے کیونکہ یہی تو آگے جا کے decision makers بنیں گے اور انہی کو سنبھال نہ ہے یہ سب تو اگر ہم نے ان کو کنونس کر دیا کہ یہ سنبھالنے لائک چیزیں ہیں تو کیونکہ کئی بار معلوم ہی نہیں ہوتا لوگ کیونکہ امیر نے کہا تھا دلی کے نا تھے کوچے اور آکے مصور تھے جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی تو دلی کو ہم سوپنا لیدل جی کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے سمجھنا چاہتے تھے اور دوستو یہ جو ہریٹیج واکس ہوتی ہیں آپ اس میں ضرور آئیے اگر آپ تھوڑی بہت بھی اپنی مونومنٹس کے ساتھ اپنی اصل چیزوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو آپ یقین جائیں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ملے گا اگر آپ شاہ جاناباد کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں تو چاندی چوک سپنا جی کی بہت امدہ کتاب ہے اس کا مطالعہ کیجئے سپنا جی آپ نے وقت دیا ہمیں آپ کا شکریہ بہت شکریہ 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 شکریہ